اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میند ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہیر کی چند میں بہت ہی مزیدار ریسپی میں لائیں ہوں جن جن کو آلو کے پراتے بنانا مشکل لگتے ہیں بہت ہی آسان کر دیا ہے میں نے انہیں بنانا تو آپ لوگ اس ریسپی سے بہت کچھ سیکھیں گے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس کا ایک ایک جو سٹیپ ہے یہ فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ ریسپی پسند آئے گی اور یہ بچوں کے لنچ باکس میں آرام سے آپ لوگ بھیج سکتے ہیں بچے کہتے ہیں کچھ نیا ہو کچھ مزیدار سا ہو تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور بنایاں اور بچوں کو بھیجیں بچے بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے لنچ باکس میں چلیے دیکھیں گے مزیدار سی ریسپی تو بہت سمپل سے انکریڈنس ہیں جو میل انکریڈنس ہیں میں نے سامنے رکھ دیا ہے بعد میں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ مسالوں میں کیا ایٹ کرنا ہے اب اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے پراتو میں مجھے سب سے پہلے چاہیے ہے ایک باول اور ساتھ ہی مجھے چاہیے قدو پرش کریٹر جسے ہم کہتے ہیں اس کو میں نے لے لیا اور ایک قدر پیاس چاہیے پیاس کو ہم نے جی طرح گریٹ کر لینا ہے موٹی طرف سے میں گریٹ کر رہی ہوں اچھا گریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے پیاس کہ جب ہم آلو کے پراتو جو بنائیں گے جس میتھڑ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے پراتو پھٹے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پراتو پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پراتو نہیں پھٹیں گے اچھا ایک قدر جو میں نے پیاس کیا تھا وہ میں نے اچھی طرح گریٹ کر لیا ہے اب اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لیا ہے تقریباً ایک بڑا آلو تھا جو میں نے باول کر لیا ہے اس کو سنٹر سے کٹ لگا دیا تو اگر آپ لوگ کے پاس چھوٹے آلو ہیں تو آپ لوگ دو لیں میرے پاس بڑا آلو تھا تو میں نے ایک لیا ہے اس کو بھی ہم نے قدر بش کرنا ہے اچھا آلو میں اس وجہ سے گریٹ کر رہی ہوں کیونکہ پراتو جو ہے اس سے ہمارے بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور پراتو پھٹیں گے نہیں اچھا آلو گریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا آلو ہے وہ بالکل بھی اگر آپ لوگ ہاتھ سے کریں گے ہاتھ سے کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ چھوٹا سالو رہ جاتا ہے تو ہمیں وہ بالکل بھی نہیں چاہیے تو اتر رہا ہے اس کے پاس آپ لوگوں نے ہلکے ہاتھ سے ہوں کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر زیادہ زور سے نہیں کرنا ورنہ ہاتھ کرٹ ہو جائے گا اب اس میں بہت ہی ہیلزی چیز میں use کرنے لگی ہوں انڈے تو جو بچے انڈے نہیں کھاتے یہ بہترین لیسپی ہے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے انڈے کھائیں دو ادت انڈے میں ایڈ کر دیے ہیں اب آجاتے ہیں اپنے سپائسز کی طرف ہاف ٹیبل سپون میں لے لیتی ہوں نمک نمک ہز بھی ضرورت آپ لوگ جتنا چاہے use کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر 1 تی سپون بھنا کھٹا زیرہ یہ میں لے رہی ہوں تقریبا 1 تی سپون اس کو میں نے روست کر دیا تھا اور اس کو میں نے پھر اچھی طرح گرائنڈ کر دیا ہے یہ میں لے رہی ہوں 1 تی سپون موٹی کھٹی ہوئی مرچ میں لے رہی ہوں 1 تی سپون دو عدد ہے ہری مرچے اس کو میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے اور آپ لوگ ٹیس کے مطابق use کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ لوگ ہری مرچے نہ use کریں ساتھی میں نے لے لیا ہے اہرا دھنیا اچھا اب اس کو اچھی طرح mix کر دینا ہے اب اس پہ ایڈ کرنا ہے آٹا اچھا میں use کرنے لگوں fine آٹا آپ لوگ گندوں کا آٹا بھی use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کھر کا جو normal size کا کپ بتا ہے چائے والا آپ لوگ وہ والا جو ہے set کر کے آٹا use کر سکتے ہیں اس میں میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ fine آٹا آدھا کپ میں اور add کر دوں گی اب add کر دینا ہے اس میں پانی جس سے میں نے آٹا جو ہے مجلین کیا تھا اسی سے میں پانی add کر لیوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے add کروں گی اور مکسر کی مدد سے اچھی طرح mix کرنا ہے کھانی ایک ہی دفعہ زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ہاف کپ میں اور add کر دیتی ہوں آلو کے پراثو کا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اور پانی جو ہمارا یوں ہوا ہے وہ ہوا ہے ڈھائی کپ جو میں نے آٹے کے لیا تھا اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا اور زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس سے زیادہ ہم نے پانی یوز نہیں کرنا ورنہ پھر پراتے بننا مشکل ہو جائیں گے اب پراتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین کے نیچے میں نے فلیم آن کر دی ہے آپ لوگ روٹی بنانے والے پراتے بنانے پراتے اور اپنے مطابق جو چیز آسانی سے آپ لوگ کو لگے پین پر یا پر آپ لوگ پاس آسانی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں آئل ایڈ کر دیتی ہوں اچھی طرح پھیلا لیتی ہوں اب ہم ڈال دیتے ہیں پراتے کا بیٹر اور اچھا مچھا آپ لوگ کوشش کریں تھوڑا سا گہرا ہو گہرے چمبر سے اچھی پراتے بنیں گے اس کو ہم نے بنانے سے پرلے اچھی طرح میکس کرنے دا ہے بسم اللہ رہانی رہنے رہنے میں اس کی آج میں نے میڈیم تو سلو پہ رکھا ہوا ہے تقریب بند ایک منٹ میں ایسی ہی رکھوں گی جب یہ تھوڑا سا سیک لگے گا اسے تو یہ پہن جو پہن کو خود ہی چھوڑ دے گا انشاءاللہ اور جو ہے وہ پھر ہم سائد چینج کر لیں گے اب اس کو میں تقریبا ایک منٹ کے لئے ایسی چھوڑ گی اچھا یہ آپ لوگ سیک لگا ہے پہن کو اس نے چھوڑ دیا ہے اب اس کی بدل دی ہے سائد بہت ہلکے ہاتھ سے ہم نے سائد بدل لی ہے اس کی بسم اللہ حرام اللہ ماشاءاللہ 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 اب جو ہے میں اس کی جو آنچ ہے وہ میڈیم کر رہی ہوں اور اس میں میں لگا ماشاءاللہ سے پراتھا ہمارا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو بہت سانی ہم اتار لیتے ہم دونوں طرف سے اچھی طرح جو ہے اس طرح گولڈن کلر آ چکا ہے اس طرح اب ہم سارے اپنے پراتھے تیار کر لیں گے مزیدار سوفٹ ایزی اور کوئک ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہے جن جن کو پراتھے آلو کے بنانا مشکل لگتا ہے آج میں نے ان کی جو ہے وہ مشکل آسان کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہمارے پراتھے ہیں اور اس بیٹر سے تقریبا ہمارے ساتھ سے آٹھ پراتھے بنیں گے اب مجھے جتنی ضرورت تھے میں نے بنان لیا ہیں لینج باکس ریسپی بھی بچوں کو دیں انشاءاللہ بچوں کو ضرور پسند آئے گے بہت ہی سوفٹ ہیں بہت ہی مزیدار ہیں تو آپ لوگ نے ضرور بنانی ہے یہ مزیدار سی ریسپی اور مجھے بتانا ہے بہت ہی گرم گرم یہ پراتھے ہیں تو آپ ضرور بنائیں یہ ریسپی اور مجھے بتائیں کہ کوئی مزیدار سی ریسپی کیسی لے گی پھر ملاقات ہوگی کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ